اسلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام آج ہمارے درمیان جناب فیاض احمد صاحب جو شہر محسور کی ایک جانیوانی شخصیت ہیں اور اسی لیے بھی خاص ہیں کہ یہ محترم ابھی ابھی حج کر کے واپس آئے ہیں الحمدللہ آپ لوگ سب جانتے ہیں حاجی جب حج سے واپس آتا ہے ایسا ہے کہ جیسے وہ ابھی ابھی ماں کی پیٹ سے جنم لیا ہے تو اس لیے بھی ضروری ہے جناب فیاض احمد صاحب ایک سماجی خدمت گزار ہیں محسور شہر میں ایک بہترین ادارہ جو کام کر رہا ہے جسے یونیٹی اور سہارا چارٹیبل ٹرسٹ کہا جاتا ہے اس کے سگریٹری بھی ہیں تو اس لیے بھی خاص رہا کیونکہ ان کی خدمات تو محسور شہر میں چوبیس گھنٹے لگاتر چلتے رہتے تھے مگر حج کے موقع پر حج کے دوران اور حج میں کس طرح کا تجربہ رہا یہ ہم خود جاننے کی کوشش کریں گے کہ جناب فیاض احمد صاحب اکتالیس دن یعنی فارٹی ون ڈیز جو ہے شہر محسور میں نہیں تھے وہ حج کے لیے جو ہے وہ قابط اللہ پہنچے تھے وہاں پر جو بھی ارکان ہوئے اس کے تعلق سے ہم جانیں گے کہ کس طرح کا وہاں پر رہا بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کی باتیں آئی مگر یہ ثبوت ہیں یہ گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا ہے تو آئیے جانتے ہیں جناب فیاض احمد صاحب ہم آپ کہتے ہیں کہ حاجی فیاض احمد صاحب کا اس تجربے کو لے کر کیا کہنا ہے سب سے پہلے آپ کو حج کی مبارک بات پیش کرتے ہیں محسور شہر کی ساری عوام کی جانب سے جتنے بھی ہماری عوام ہیں آپ کو جانتی ہیں آپ کو پہچانتی ہیں جن سے آپ نے جو عوام آپ سے خدمت لی ہے ان سب کی جانب سے آپ کو حج خبول عطا فرمانے کی ہم دعا کرتے ہیں آپ کو حج کی مبارک بات اب ہمیں بتائیں کہ جو کچھ بھی وہاں پر چلا یا جو بھی وہاں اپنے خدمت کی اس کے تعلق سے بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فیاض احمد میں آپ تو جانتے ہیں تو میرے سے پہلے میرے بھائی افسر بھائی نے بتا دیئے کہ میں چالیس پر یک دن حج کے درمیان گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کا مجھے یہ کرم ہے کہ میں چالیس پر یک دن جو وہاں پر گزارا اللہ تعالیٰ ایسے ہر شخص کو بھی گزارنے کی کوشش عطا فرمائے کیونکہ میں جو وہاں پر گئے ہمارے چند ساتھیوں کے جوڑ میں تو میں گورنمنٹ کے جانب سے مجھ کو خورا اٹھا تھا پھر بھی خورا اٹھنے کے باوجود مجھ کو یہ خوم جو عالم دین جو علماء دین کی جو خدم ہے وہ اس میں مجھ کو رباد میں بھی مجھ کو چن لیا گیا میں انشاءاللہ آپ تمام کا شکر گزار ہوں جتے بھی میرے میں جو اللہ نے میرے ہاتھ سے کام کرائے مجھ کو وہ سبق مجھ کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی کہ میں وہاں پر جا کر وہاں بھی خدمت کیا تو وہاں یہ بہت سے لوگ جا کر پریشانی اٹھائے مگر اس لیے اٹھائے کہ وہاں پچاس پر پانچ یا پچاس پر چار پچاس پر تین ڈگری دھوپ رہی تھی تو اس وقت میں جمرات کے رسلے میں ہمارا خیمہ تھا میرا گیٹ خیمہ باجو ہی روڈ میں تھا وہاں پر دھوپ کی گرمی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے جو وہ گرمی کی وجہ سے وہاں پر جو یہ برف کے درمیان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ کو انتقال کرنا پڑا یعنی کہ جو تھنڈی بستیوں میں تھنڈی شہر میں رہنے والے جو گرمی برداشت نہیں کر سکتے تھنڈی جو بستی میں رہنے والے جو ترمیان میں جو گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو ان لوگ کو جو ہے یہ سن شٹوک جیسا ہوتا ہے وہ کھڑے کھڑے وہ نیچے گر جاتے ہم ہمارے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے ہم نے جا کر ان کو پانی پلا کر خود ان کو ہم اٹھا کر لے جا کر میں یہ تو ہم سائٹ میں سلائے ہیں کیونکہ وہ کم عمر والے بھی رہتے تھے زیاد عمر والے بھی رہتے تھے تو ہم کو سمال نہیں سکتے تھے کہ ہم لاشیں دیکھ دیکھ کر ہم کو خود افسوس ہوتا تھا کہ میں سوچا تھا کہ کرونا میں جو حالات جو ہمارے پر جو گزرے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہاں پر دکھائی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا نہیں ہونے دیں اللہ تعالیٰ سب کو بھی حج مبارک کریں کیونکہ حج کے موقع پر تکلیف آتی ہے یہ تکلیف سہانا بھی اللہ کے طرف سے ہمارا یہ بہت بڑا آزمائش ہے جو حج کے اوپر جو تکلیفیں ہوتے ہیں ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ نکلنے کے واسطے ہمارے اوپر تکلیفیں آتے ہیں اس لئے میں تمام شہرین محسور کا جو میں یہاں سے حج کے لئے روانہ ہوا تو روانگی میں میرے جوڑ میں میں اللہ کے طرف سے میرے کو آنکھ میں پانی آتا ہے کہ میرے جوڑ میں اکبر شریف صاحب میرے جوڑ میں میری روم میں رہتے تھے اور جائل عبد الدین صاحب ہمارے جوڑ میں رہتے تھے کہ دن رات ان کے بیانات ان کے ہر چیز سے ہمیں واقع پر رہتے تھے تو وہاں پر میں جو تھوڑے دوائیں بھی یہاں سے لے کر گیا تھا انٹی بیٹک دوائیں وہاں پر نہیں ملتی تو وہ دوائیں کے لئے بھی وہاں پر جا کر جو وہاں کے حاجیوں کو جو سر میں درد رہتا تھا بخار آتی ہاتھوں پاؤں میں درد رہتا تو تمام وہ دوائیں بھی تقسیم کرتا تو وہاں پر جا کر لوگوں کو پانی پلانا وہ میتوں کو دیکھ کر بہت پریشانی تھی کیونکہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ دو روز تین روز میتیں روٹ پر پڑے تھے تو آپ اس کو گھر برائے نہیں کیونکہ وہ میتیں دو روز پڑے تھے اس لئے تھے کہ وہ دمام حاجیوں کی بھیڑ میں آمبلنس اندر نہیں جا سکتی تو اس لئے وہ دو روز میتیں رہے تھے ایک دن یلو بلیک کر دیئے تھے تو یلو بلیک کرنے کے بعد میں پھورے جتنے بھی لوگ میتیں تھے وہ پھورے میتوں کو سارے میتوں کو دفن کیا گیا آپ تمام حضرات میں شہر محسور کو نہیں شہر کرناٹک کے سارے بھائیوں کو آجیزانہ گزارش کرتا ہوں تمام حج کی نیت کریں حج اللہ تعالیٰ ہر یہ کو حج کرانا ضروری ہے یہ ہمارا حج کرنا فرض ہے ڈرے نہیں یہ میتیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی وہ دھوپ کی وجہ سے مر گئے ہیں کوئی دوسری وجہ سے نہیں کھانا اچھا دیئے ہمارے لئے اچھی گورنمنٹ ہے ہر طرح کی بسوں کا انتظام ہمنا بہت اچھا کیے تھے یہ کہ ایک لہازے کو ایک بس رہتی تھی میرے ہمارے جو لوگ رہتے تھے مئی تھا شکیل بھائی تھے عمر بھائی تھے تمام میرے ساتھیاں جتنے بھی ہمارے میرے جوڑ میں علماء دین سبت رہتے تھے تو یہ تمام حضرات یاد رکھیں کہ اللہ کا بہت بڑا نیامت جو حج ہے حج کی نیت کریں اللہ تعالیٰ بڑوں کو حج کرنے کے لئے عمر والے ہوتے ہیں تو ماباپ کو مت بھیجیں جوڑ میں ساتھ میلے جا کر حج کر آ کر آئیں کیونکہ حج کا مزہ جو عبادت کا مزہ جو ہے اب ہمنا اب آئے سے گادس رہا ہے کہ میں ہمارے افسر بھائی جو آ کر یہ ناسیس کو آ کر میرے مخام پر آ کر میرے میں آج بھی افسر محسوری صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آجاک اور اس نیچیس کو آ کر جو وہاں پر میں آنے کے بعد میں آ کر میرے پاس جو جو چنل الفاظ جو مجھے کہنے نہیں ہو رہا ہے کہ میں سب کا شکر گزار ہوں ایک اور بات ہے جس طرح حج 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 بہن حج حوز حج حوز جس طرح کی نظام رہی سسٹم رہا وہ کس طرح کا رہا وہاں بھی بہت اچھا تھا حج حوز جو ہے یہ ہماری نگرانی میں ہوتا ہے تمام لوگ وہاں پر جمع رہتے ہیں وہ لوگ جو ہیں ایک طرح ایک طریقے نہیں آتے ہر بستی کے گاؤں کس لوگ آتے ہیں تو رہنے کے لئے وہاں کھانے کا جتے بھی لوگ آتے تھے ان کو جوڑ یک حجی کے جوڑ میں دس آدمی آئے تو بھی ان کو کھانے کا انتظام وہاں جہوز میں رکھے تھے اچھا تھا اچھا تھا اچھا بریانی دیتے تھے اچھا چھے کھانے کی چیزیں دیتے تھے ہم لوگ کو بھی جانے کے وقت میں انہوں نے چھتری دیئے جو کھانے کا انتظام ہمارے پلین میں جانے کے وقت میں جو کھانے کا انتظام بہت اچھا کھانے کا انتظام بھی تھا بہت اچھا ہمارے کرناٹک کے جو ساڑھے دس ہزار گورومنٹ سے جو اٹھے تھے ساڑھے دس ہزار حاجیوں کا بھی اچھا انتظام وہاں پر رہا اور انڈیا کے لوگ کو بہت عزت کرتے ہیں بہت اچھی وہاں پر نگرانی حج کے لیے بہت اچھی موقع پر دیتے ہیں اور ایک بھی ہے کہ ہمیں روباد کی بلڈنگ جو ہے عجیز یا میں بھی ہوتی ہے روباد کے بلڈنگ پھورے عجیز یا جتے ایک پندرہ بیس کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے وہاں پر پانچ بلڈنگ روباد کے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی اس ناچیز کو اس روباد کی ایک بلڈنگ میں لے جا کر ہم کو رکھے تھے جو اس موقع پر میرے ساتھ اکبر شریف صاحب جیل عبودین صاحب جو بہت عالم دین بہت تھے تو اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عالموں کے ساتھ میں رکھ کر کتنے دن چالیس پر ایک دن ہم گزار کر میں آیا میں تمام کو میرے شہرانِ محسور کے ساتھیوں کو میرے ماں اور بہنوں کو اور جتنے بھی میرا یہ جو افسر محسوری صاحب کی نیوز دیکھ رہے ہیں میں ان تمام کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حج کر کر آئے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ہر ایک بیماریت سے ہر ایک طبعے سے آپ کو آسانی فرما کر اللہ تعالیٰ تمام کو اچھی نیک توفق نیک ہدایت عطا فرمائے اور حج کا ضروری مقام ہے کہ حج کی نیت کریں تمام حج کو جانے کا مقام اللہ آپ کو عطا فرمائے آمین اب دیکھ سکتے ہیں جس طرح حاجی فیاض آحمد صاحب جو صرف ابھی آٹھ دن ہوا ہے وہ واپس اپنے شہر لوٹے ہیں الحمدللہ بخیریت بعافیت کے ساتھ جو ہے الحمدللہ آئے ہوئے ہیں مگر سب سے بڑی بات یہ رہی کہ جس طرح محصور شہر میں چوبیس گھنٹے خدمت انجام دیتے تھے اسی طرح اللہ رب العزت نے انہیں ادھر حج میں بلا کر بھی وہی طرح کی خدمت لی ہے تو اس سے ہمیں بھی بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ محصور شہر میں ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے حج میں جا کر بھی خدمت انجام دی ہے اور اسی طرح آپ ہماری اسمی اس چانل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اللہ رب العزت اس طرح فیاض احمد صاحب کی خدمات کو وہاں پر بھی اس جگہ پر بھی جو ہے ان کی خدمات جو ہے لیے ان کے ہاتھوں سے اس کو لے کر آپ ہمیں اپنے رائے کمنٹس باکس میں ضرور پیش کریں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جائے ہن جائے کرناڈا کام